اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیٹا آج ہے نائیت کلاس پی ایس ٹی باو نمبر ٹو تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام بیٹا جے پی ایس ٹی نیو کتاب ہے دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس سب سے پہلا جو اس کا سبق ہے وہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر برسگیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کی فتح سند سے شروع ہوئی بڑھے ایم سیکیوز ہیں کہ برسگیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کب شروع ہوئی سات سو بارہ میں مغل بادشاہ اورنزیب عالمگیر کی وفات ستارہ سو سات کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے اثار نمدار ہوئے پھرے یہ بھی ایم سیکیوز ہے اس کو بھی ہائی لیٹر کریں کہ اورنزیب عالمگیر کی وفات کب ہوئی ستارہ سو سات میں لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ علی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے برسگیر میں اسلام کے آہیا اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ کو بڑھایا ستارہ سو ستاون میں بنگال کے نواب سراج دولہ نے انگریزوں کا راستہ روک رہا چاہا لیکن وہ اپنوں کی سادش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے بیڑا یہ ایم سی کیوز ہے اس کو بھی ہائی لیٹر کریں کہ جنگ پلاسی کا بھوئی ستارہ سو ستاون میں ستارہ سو نانانمی میں محصور کے حکمران ہیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جمع شہادت نوش کرنا پڑا علی بحاظ پر شاوری اللہ کے صاحب زادگان اور ان کے اولاد پھر ان کے شاگرد سرگرم میں عمر رہے ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہی جس کے امیر تھے امیر سید احمد شہید بریڑوی رحمت اللہ لہ اٹھانہ سو قطعی میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیر شہید بالا پوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے پیٹا یہ ایم سیکیوز ہے اس کو بھی ہائی لیٹر کریں کہ سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیر شہید کب شہید ہوئے اٹھانہ سو قطعیس میں عسکری سطح پر احجائے اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئے تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائزی تحریک نمائیاں ہوئی فرائزی تحریک کا بنیادی مقصد کیا تھا بیٹا اس کو بھی ہائی لیٹر کریں یہ بھی شارٹ پسٹن ہے کہ فرائزی تحریک کا بنیادی مقصد کیا تھا فرائزی تحریک کا بنیادی مقصد تھا مسلمانوں کو فرائز کی آدائگی اور دعوتو تلقین یہ فرائزی مقصد تھا یہ بنیادی مقصد تھا فرائزی تقسیم تھا کہ مسلمانوں کو فرائز کی ادائیگی اور دعوتوں تلقین اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کے کوشش تھی جنگِ ازادی کب ہوئی یہ ایم سیکیوز ہے ایٹین فیفٹی سیون میں اس کو بھی ہائی لیٹر کریں تحریکِ علیگرڈ اور سرسید احمد خان جنگِ ازادی میں نقامی کے ساتھ ہی برسگیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا مسلمان بحیثیتِ قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کاروائیوں کا نشہ نہ بنے ان حالات میں سرسید احمد خان نے تحریکِ علیگرڈ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا سرسید احمد خان کی تحریکِ علیگرڈ کے مقاصد کیا تھے تحریکِ علیگرڈ کے مقاصد تحریر کریں سب سے پہلا پوائنٹ ہے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا نمبر دو مسلمان انہیں پرسگیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف ترابع کرنا نمبر تری مسلمان انہیں پرسگیر کو سیاست سے باز رکھنا یہ تحریکِ علیگرڈ کے مقاصد ہے پیٹا جی شارٹ ویسٹن ہے اس کو آئی لیٹر کر لیں اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے کہ نمبر ایک تحریکِ علیگرڈ کے مقاصد کیا تھے نمبر دو حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا نمبر تری مسلمان انہیں پرسگیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راگب کرنا اور نمبر تری تھا مسلمان انہیں پرسگیر کو سیاست سے باز رکھنا آپ رحمت اللہ علیہ کب پیدا ہوئے یہ ایم سی کیوز ہیں ستارہ اکتوبر ایٹین سیونٹین پر اٹھارہ سو ستارہ کو آپ دلی شہر میں پیدا ہوئے ستارہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو آپ دہلی میں پیدا ہوئے آپ نے مسلمانوں کی تعلیم سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے امری کام کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے نیسٹ پوائنٹ ہے اٹھارہ سو انسٹھ میں آپ نے مراد آباد میں ایک سکول قائم کیا اٹھارہ سو تریسٹھ میں آپ نے غازی پور میں سینٹیفک سوسائٹی کی بنیاد بھی رکھی آپ نے ٹھارہ سو پچھتر میں علیگرہ نے جو سکول قائم کیا تھا ایٹین سیونٹی سیون میں وہ ایک کالج اور انیس سو بیس میں وہ یونیورسٹی بن گئی بیسویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا تبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی سر سید احمد خان نے کون سر سال لکھا پیٹا یہ ایم سی کیوز ہے اس کو بھی آئی لیٹر کریں کہ سر سید احمد خان نے رسالہ کون سا لکھا تھا ان کے رسالے کا نام اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان کی ایک سیاسی خدمت تھی اس رسالے میں آپ نے 1857 کے جنگ ازادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا جنگ ازادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحہ سے کام نہ تھی مسلمان نے برسگیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ آگے پڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کے بھی کوشش کی سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والے انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا سر سید احمد خان نے تحریک علی گھڑ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جدہ گھنہ تشخص کی تشکیر ہوئی بیٹا یہ لانگ پہسٹن ہے اور ویری امپورٹر سوال ہے تحریک علی گھڑ پر سیاسی سماجی اور تعلیمی پہلوں سے روشنی ڈالیں تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تحریک علی گھڑ اور سر سید احمد خان یہ لانگ پہسٹن ہے بیٹا یہ اس کے آپ کو پیکچر سند کر دی جائے گی تو عزیدہ بیٹا آج کا آپ کا لیکچن اس میں کچھ شارٹ پہسٹن تھے اور کچھ ایم سی کیوز تھے وہ میں نے نشان لگوا دی ہیں وہ آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اللہ حافظ